اعوذ باللہ من الشیط و انراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں علی نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن اسلامی کے وضائف یوٹیوب چینل سب سے پہلے اس دعا میں ضرور شامل ہو جائے گا پتہ نہیں کس وقت کس کی قبولیت ہو جائے اور آپ کی دعا جب قبول ہو تو آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو جانا چاہیے جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو تمام مسلمانوں کو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں تمام پاکستانیوں کے لئے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں خاص دعا کیا کریں جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں اس میں بسنے والے پاکستانیوں کے لئے ہیں اس کے لئے بھی خاص دعا کیا کریں اللہ یہ مشکل کا وقت بہت جلد ختم کر دے یہ جو کالی رات ہے ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرما کر جلد سے جلد اس کو صبح میں بدل دے جو میرے بھائی بہن پریشان ہیں کسی تکلیف میں ہیں کسی پریشانی میں ہیں اللہ ان کے لئے فرشتوں جیسا مددگار بھیج دے اپنی رحمت تو اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ سے دوبارہ جڑ جائیں اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں یہ جوان ہے بڑا ہے بچہ ہے امیر ہے غریب ہے وہ یہ نہیں دیکھتا بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے جو آکے بیٹھا ہے جو رو کر اپنی معافیوں کی غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہے وہ میرا بندہ ہے اور سچے دل سے میرے سامنے بیٹھا ہے تو وہ ضرور معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمام میرے بھائی بہنوں دوستوں کے بچوں کے گناہ معاف فرما دے سیدھا رستہ دکھا دے آمین سمہ آمین آج جو آپ کے لئے وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ وظیفہ آپ کے دو منٹ لے گا زیادہ سے زیادہ لیکن یقین کریں آپ سوچیں جب آپ دعا کرتے ہیں تو فرشتے اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ ایسا عمل کر لیں دو منٹ کا کہ فرشتوں سے پہلے آپ کی دعا اللہ کے پاس پہنچ جائے اللہ کے ناموں میں اللہ کی کتاب میں راز بہت ہیں بس ہمیں اس راز کو جاننا ہے آج آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو نہیں کوئی شیئر کرے گا وہ یہ کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جب مغرب ہو جاتی ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس درمیان میں ہی عشاء بھی ہوتی نہیں ہے تو ایک لمح ایسا آتا ہے جب ہم بہت اداس ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں کوئی پریشانی دل میں کاٹنا شروع ہو جاتی ہے وہ اصل میں موت کا لمح ہوتا ہے جو بھی انسان وہ لمح فیل کرتے ہیں مرتے وقت ان کو تکلیف بہت کم ہوتی ہے لیکن آپ ریگولر نہیں تو کبھی ایک بار یہ لمح ضرور فیل کرتے ہوں گے مغرب اور عشاء کے درمیان وہ لمح آتا ہے جب موت آپ کو یاد کر رہی ہوتی ہے وہ لمح بہت اداس ہوتا ہے تو ایک زندگی کا جو لوگ کہتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں محنت کرتے ہیں پیسہ نہیں ملتا دولت نہیں ملتی کوئی بھی کام ہو کوئی بھی مشکل آتی ہے کوئی بھی پریشانی آتی ہے آپ یہ عمل کر لیں یقین کریں آپ کی دعا ایسے قبول ہوگی کہ جب آپ نے ابھی مکمل کی بھی نہیں ہوگی دعا اور وہ قبول بھی ہو جائے گی تو جو میرے بھائی بہن چاہتے ہیں کہ اس کی دعائیں قبول ہوں اس کی حاجتیں پوری ہوں کوئی مقصد ہے تو اس میں کامیابی ملے دولت ملے پیسہ ملے تو یہ دو منٹ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں وہ دو منٹ کیسے کہ مغرب کے بعد جب بھی آپ کو فیل ہو کہ میرا دل تھوڑا سا اداس ہے پریشان ہے تو آپ نے کیا عمل کرنا ہے عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ دروشی پڑھ لینا ہے اس کے بعد ستائیس مرتبہ ٢ومٹی سیون ڈائم اس کو ستائیس مرتبہ پڑھ لینا ہے پھر ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لئے دعا کر لیں بہتر تو یہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے ہی نیت کر لیں اس سمل کو اگر آپ کر لیا کریں جب بھی آپ کا دل کریں روز کریں داست دن بعد چھوڑ کے کریں تو یقین کریں آپ کی دعائیں اب بھی موں میں ہوں گی اب بھی دعا پوری بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ قبول ہو جائے گی یہ راز کی بات ہے جو آج میں نے آپ کو بتائی ہے ضرور عمل کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجئے گا